بھارت کی ہی بات کی جائے تو سرکاری آخروں کے مطابق بھارت میں لگ بھگ سوہ کروڑ بچے بال شرمک ہے جبکہ اگر غیر سرکاری سنستاؤں کے آخروں کی بات کی جائے تو ان کے حساب سے یہ تعداد لگ بھگ چھے کروڑ ہے بیشمار گوشنائیں کوششیں اور یوجنائیں اس ایک سمسیا سے نپٹنے بھی ناکافی ثابت ہو رہی ہیں ایسے میں اسمتا کے مادہم سے ایک اولوکن اور ایسی شخصیتی جو لگاتار اس دشاں میں کام کر رہی ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہماری بیچ موجود ہے ان سب سے میں آپ کا پلچے کرا دوں ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب سے پہلے ششانگ شیکر جی آپ ممبر دی سی پی سی آرہے ہیں سواغت ہے آپ کا ششانگ جی اسمتا کارکرم میں ہمارے ساتھے کیلائش ستیارتی جی آپ سنستھاپک ہیں بچپن بچاوان بلن سے آپ کا تعلق ہے بچوں کے لئے بہت کام کر رہے ہیں بہت سالوں سے خوشاندید کہلائش جی اسمتا کارکرم میں ہمارے ساتھ ہے محمد آفتاب آپ انجیو سیف دی چلرن سے آتے ہیں خوشاندید آفتاب اسمتا کارکرم میں اور ہمارے ساتھ ہے عجی کمار سنہا جی آپ کرائی سنستھا سے آتے ہیں بروکیسی میں آپ ڈیل کرتے ہیں بہت بہت سواگت ہے عجی جی اسمتا کارکرم میں اور ہمارے ساتھ ہیں عرونا سنگ جی آپ ورشت پترکار ہیں اور کافی لکھتی نہیں ہے ان مددوں پر آپ کو میں خوشاندید کہہ دی ہوں اور ہمارے ساتھ میڈیا سکسس کے سٹوڈنز جڑے ہیں میں آپ سب کا بھی سواگت کرتی ہوں اسمتا کارکرم میں اسے پہلے کہ ہم اپنے اس کارکرم کو آگے بڑھائیں آئیے ہمیں تو ڈالتے ہیں اپنی اس خاص رپورٹ پر آزادی کے بعد سے ہی بال چوشن رکنے کی کئی بات پہل ہوئی ہے سمدھان کے انوچھے چوبیس میں یہ تاوڈھان ہے کہ چودہ سال سے کم عمر کے کسی بچے کو حدناک اودیم یا انہی جوخن کے کام پر نہیں لگایا جا سکتا راجے اور کیندری سرکاروں کے اس طرح پر اب تک کئی ایسے قانون بھی بنائے گئے ہیں ایسے قانونوں میں 1948 کا فیکٹریز قانون اور 1986 کا بال شرم پتیبند اور وینی امن قانون اہم ہے پہلے ایکٹ میں چودہ سال سے کم عمر کے بچوں کو شرمک رکھنے پر پوری طرح سے پابندی کا ذکر ہے اس نے 57 پکریاؤں اور 13 دھندوں کو بچوں کی صحت کے لحاظ سے خطناک مانا گیا ہے اس کے علاوہ 15 سے 18 سال تک کے بچوں کو کامگار رکھا تو جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ان کے پاس چکت سک دوارہ پوری طرح سے سوست ہونے کا پرمانپتر ہونا ضروری ہے ان تمام ویوستاؤں کے باوجود ایک سوال ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے اور وہ یہ کہ بچوں کے لئے گھوشت بے شمار یوجنائے اور گھوشنائے ویوہا میں لاغو وہ بھی پارے ہیں یا نہیں سوال یہ بھی ہے کہ یہ یوجنائے کب رنگلا پائیں گے کب ہم بال شرم میں سے سکتے بچوں کو بچا پائیں گے کیا کبھی ہم ان کا دامن بھی خوشیوں سے بھر پائیں گے یا نہیں یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن پر گہن چنتن کرنے کے ساتھ ہی ان کے ویوہارک جواب بھی ہمیں جلد کھوچنے ہوں گے اسمیتہ کے لئے پریامبرا لوگ سباتی وی تو یہ تو تھی ہماری خاص رپورٹ جو آپ سب نے دیکھی ششانگ جی میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ بارہ جون کو ہر سال پوری وشن میں بال شرم ورود دیوست گروپ میں بھی منایا جاتا ہے آئیلو کے آکڑوں اور بھارت کے سندر میں اگر ہم اس سکتے کو آکنا جائیں کیسے بتائیں گے آئیلو کے آکڑوں کا جانا تک سندر ہے آپ نے اپنے خود بتایا قریب 22 کروڑ بچوں کی بات آپ کر رہی ہیں بھارت میں چھے کروڑ ایسے بچے ہیں جو چائیڈ لیبر کی شرینی میں آتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کی چائیڈ لیبر کی شرینی میں بچے وہ بائیس کروڑ بچے آتے ہیں یہ چھے کروڑ بچے آ رہے ہیں جن کی عمر چودہ سال سے کم ہے اور وہ پروہیبیٹیو انڈسٹریز اور پروسیس میں لگے ہوئے ہیں ایسی انڈسٹری اور ایسے پروسیس میں لگے ہوئے ہیں جن میں ان کا کام کرنا کانونن منا ہے لیکن اس کے سوائے اور بھی بہت ساری پروسیسس ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں یہ بچے لگے ہیں کام کر رہے ہیں جہاں وہ لیگل ہی کام کر سکتے ہیں ایک استیٹی اور ہے وہ استیٹی یہ ہے کہ ہم چائیڈ لیبر پرویبیشن انڈ ریگولیشن ایکٹ میں چودہ سال سے کم عمر کے بچوں کو چائیڈ لیبر مانتے ہیں لیکن ایک اور کانونی کانون ہے جسے جوینائیل جسٹس کیر اور چیڈ لیبر مانتے ہیں جس میں اٹھارہ سال سے کم عمر تک کے بچے جو کام کر رہے ہیں وہ ورکنگ چائیڈ کالاتے ہیں اور وہ چائیڈ لیبر مانتے ہیں اور ان کو بھی ہمارے سنرکشن کی جرورت ہے ہم بلے چونکہ وہ پرویبیٹیو انڈسٹریز میں نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چائیڈ لیبر نہیں ہے بٹ ایکچیلی وہ چائیڈ لیبر ہیں وہ کام کر رہے ہیں وہ ایسا کام کر رہے ہیں جو کانونی طور پر وہ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی چائیڈ لیبر ہیں اور اگر ان کی سنکھیا کو جھو لی جائے تو یہ سنکھیا بہت بڑی سنکھیا ہے ایک بہت بڑی سنکھیا جو آپ کو تکلیف دیتی ہے کلاش جی آئے ساتھ کلاش جی رپورٹس کے مطابق اگر ہم بات کریں کچھ رپورٹس سے کہتے ہیں کہ اترے اور دکشنی راجوں میں بالشمکوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہیں کونسی پرستیتیہ خاص آپ کی نظر میں ہیں چونکہ آپ تو بہت زیادہ کام کر رہے ہیں استیتیہ کہاں سب سے زیادہ آپ کو گمبیر دیکھتی ہے دیکھئے بھارت میں قریب دو تہائی بال مزدور کھیت کھلیانوں میں کام کرتے ہیں باقی اناؤگنائز سیکٹر میں یا جیسے ہم اناؤپچارک ارتبیوستہ کہتے ہیں اس میں کام کرتے ہیں پتھر کی کھدانوں میں ایٹ کے بھٹوں میں کانچ کے کار کھانوں میں ہر جگہ بچے کام کرتے ہیں اتر اور دکشن پورا پسچن سب جگہ یہ سرکاری ریپورٹ ہیں جس میں اتر اور دکشن بھارت میں جہاں آبادی زیادہ ہے وہاں بچوں کی سنکھیں زیادہ درش آئے گئی ہے خاص کر بیہار میں اتر پردیش میں مدھے پردیش میں لیکن دلی جیسی جگہ پر بھی لاکھوں بچے بال مزدوری ہی نہیں بلکہ بندہ مزدوری کر رہے ہیں اور بال بیہ پار کے شکار ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اب سے ایک گھنٹے پہلے ان پلاسٹک کے کار کھانوں کے اندر تھا جہاں سے ہم نے چونتیس بچوں کو مقت کرایا جہاں پر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے پانچ منٹ آپ جلنے لگیں گے اتنی گرمی میں بھی بھٹیاں دھدک رہی تھی جہاں پلاسٹک پگھلایا جاتا ہے اور چپلیں بنائی جا رہی تھی اور چھوٹی چھوٹے معصوم بچے ایک دم کالے ہو رہے ہیں ان کے شریر اس دھوئے کی وجہ سے وہ سب بیہار کے بچے تھے اور یہاں لاکہ ان سے کام کرایا جا رہا ہے تو اتتر ہو دکشن دونوں جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کار کھانے ایسے ہیں کانچ کے کار کھانے ہیں اب آپ دیکھیں کہ فیروز آباد میں ایسی جگہ ہے جو دیش میں سب سے زیادہ ٹی وی گرست علاقہ ہے سب سے زیادہ لوگ میں ٹی وی کے شکار ہیں تمام ادھیانوں سے ہم نے مانا بدکار آئیوگ گراسٹری مانا بدکار آئیوگ کے ساتھ مل کر ایک ادھیان کیا آج سے پندرہ سال پہلے اور پتہ لگا کہ ادھیکانس بچے جو بچپن میں کانچ کی چونیاں بنا رہے ہیں بل بنا رہے ہیں دوستوں کو روشنی دینے کے لیے وہ چوتہ سو پندرہ سو سولہ سو ڈگری سیلسیس پہ کام کر کے اپنے شریر کو ختم کر رہے ہیں اور کوئی بجے نہیں ہے کہ وہ ٹی وی سے بچ سکیں وہ سب ٹی وی کے شکار ہیں اسی طرح گلیچہ دنیا بھر میں خوبصورت گلیتہ جا رہا ہے لیکن اتر پردیس میں گلیچہ اور دیوگ میں جو بچے دھول گلیچے کی اون کی دھول جا رہے ہیں انہیں سٹی کوسس بیماری ہو رہی ہیں اور دوسری بیماریاں ہو رہی ہیں دکشن بھارت کے اب بات کر رہے ہیں تو ساری دیش اور دنیا کے کئی دیشوں میں ہماری یہاں سے آتشواجی ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے جو آتشواجی بچے بنا رہے ہیں ہم اپنی دیوالیاں منا رہے ہیں ہم اپنا گھر جلا رہے ہیں چولا جلا رہے ہیں جس دیا سلائی سے ماچس سے وہ بچے بنا رہے ہیں بہت ساری بڑی سنکھیانہ اور لگاتار ان کے سواست ان کے جیبن ان کے بچپن کو خطرہ ہے خطرہ ہے آفتاب جی ہیں آپ کی سنسا بھی کافی کام کرے کون سے کشیطر آپ کی مظر میں بہت زیادہ دھام دونی ہو کے ہیں جہاں پر اس طرح کا کام ہو رہا ہے یہی بات جو کہہ رہے ہیں انہی کو آگے جوڑنا میں چاہتا ہوں انہوں نے فیکٹری کی بات کی اور کھیت کھڑیان کی بات کی فیکٹری میں جو بچے کام کر رہے ہیں وہ ہماری نظر میں ہیں اور بہت حد تک اس پہ چرچہ کم سے کم ہوئی ہے جو ہم لوگ ابھی ایک اور ایریا جو بھرتا ہوا ہے جس پہ بہت کم کام ہوا ہے وہ ہے اگریکلچر کھیت کھلیانوں میں کام کرتے ہوئے بچے کے اور انفورچنیٹلی اس پہ ہم لوگ چاہے میڈیا ہو یا والنٹری اورگنائزیشن ہو چائل ریٹس اورگنائزیشن ہو بہت کم اس پہ دھیان دی ہیں چرچہ کیے ہیں اس بات کو ہے اب یہ پچھلے کچھ سالوں سے اس پہ گلویل مارس اور اس طریقے کی بہت ساری جو سنستائیں ہیں آئیلو ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے لا رہے ہیں کہ جو بچے اور جیسا کہ سیونٹی ٹو اٹی پرسنٹ بچے جو ہیں یہ کھیتی میں کام کرتے ہیں کھیتی سے جرے ہوئے پسو پالان ہو کھیتی ہو اس سے جرے ہوئے کام کرتے ہیں اور کہیں بھی یہ اس چیز کی بہت جو ایک چرچہ ہونی چاہیے وہ چرچہ نہیں ہو اسی طریقے سے ابھی سیف دے چلنے نے ایک بہت انٹینسیف پروگرام ہم لوگ شروع کیا ہے تین راجیوں میں خاص طور سے چائلے وڑین اگری کلچر کو لے کر جو بچے مجدوری کرتے ہیں کھیت میں اس کو لے کر گجرات، مہاراسترا اور راجستان میں اور لگوگ چار ہجار گاؤں میں ہم لوگا بھی یہ کام شروع کیا ہیں آگے بھویس میں پنجاب، ہریانہ اور دوسرے راجیوں میں بھی اگری کلچر چائلے وڑین کھیتوں میں کام کرتے ہیں بچے آپ کی لئے ایک چھتا کا وشہ ہے عجے جی ہے عجے جی بالدکار سے جڑے مددی پر قرائے جیسی سنستائیں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں کون سے کشتر آپ کی نظر میں جہاں جو چھتا کا وشہ ہے اور کس حق تک کہ آپ اس مدد کو سمبودیت کر پائیں ہم قرائے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچے کام کر رہے ہیں اور ان کا بچپن اگر چھن رہا ہے اور ان کی پڑھائی اگر وہ پڑھائی سے ونچت ہو رہے ہیں ان کے سواست کی سمجھائیں ہو رہی ہیں تو وہ سبھی بچے پریشانی میں ہیں یہ جیسا کلکیلا جی نے کہا کہ وہ بچوں پہ ضرورت زیادہ دینے کی ضرورت ہے جو بلکل ویسی پریشتی میں ہیں جہاں پہ ان کے سواست پہ بلکل امیڈیٹلی اثر پڑ رہا ہے پر جو بچے جیسا سشانگ جی بھی کہہ رہا تھے جو so called non hazardous occupation میں ہیں تو ہم ان پر بھی اتنا ہی دھیان دیتے ہیں جیسا آفتاب بھی کہہ رہے تھے جو بچے اگریکلچر میں ہیں ان کو so called یہ کہا جاتا ہے کہ حیزرڈز نہیں ہے اس لئے وہ پروہیبیٹیڈ نہیں ہے اور ان بھی لسٹیڈ نہیں ہے پر اگر وہ بچہ ٹھیک ہے وہ پندرسو سولہ سوڑ دگری سلسیوس کے تاپمان میں کام نہیں کر رہا ہے یا اسے سولہ گھنٹے کام نہیں کرنا پڑ رہا ہے کیا اس پر کیا اس کا بچپن نہیں چھن گیا کیا وہ پڑھائی سے ونچت میں ہی ہو گیا وہاں بھی پیسٹی سائیڈ سے تو یہ ساری سمجھ جائے ہیں تو ہم جب کراہی میں کام کرتے ہیں تو ہم چیزوں کو سمگرتا میں دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کانون ابھی کیا ہے ان کانون کا ہم استعمال ضرور کرتے ہیں جیسا چائل لیبر پروہیبیشن اور ریگولیشن ایکٹ ہے اس میں جو بھی اکیپیشن پروسیس لسٹیڈ ہیں ان میں تو نہ ہی ہو بچے کم سے کم لیکن ہم اس سے آگے جا کر یہ بھی بات کرتے ہیں جو پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچے ہیں جو کی لسٹنگ نہیں ہوئی ہے وہ بھی بچے ہیں اور ان کو بھی کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب تک آگے تک نہیں پڑھیں گے تب تک وہ آگے پھر کیا کر سکتے ہیں ان کے عدیکاروں پر آپ لوگ کام کرتے ہیں بھارت میں ارنہ جی اگر ہم بالشرم کی بات کرے جائیں آپ کی رائے میں اردھ ویس تھا اور ساتھی ساتھ بٹی جنس ہیں کیا اور اس پر گرتا جیوانس تھر کتنا حد تک ذمہ دار ہے سمیرہ میں پہلے آپ نے جو جان کرے دی اس پر اپنی بات کہنا چاہوں گا سرکاری گھنبیرتا دو اشیوں سے دکھتی ہے اس ویشے پر سرکاری آکرے کہتے ہیں کہ سوا کروڑ بچے ہیں گیر سرکاری سنستائی کہتے ہیں چھے کروڑ اور اگر ہم یو اے نو میں جاتے ہیں تو دس کروڑ اگر سرکار اس ویشے کو گھنبیرتا سے لے رہی ہوتی اسپٹ کرتی کہ چھے کروڑ بچے ہمارے یہاں ہیں اور اس کو لے کے پلاننگ باناتی ہیں باسٹ سال ہمیں آجاد ہوئے ہیں لیکن ہماری پولیسیز دیکھیں کہاں گھنبیرتا سے پریغاز ہوئے ہیں آج بھی آپ دلی شہر میں جب نکلتے ہیں چوراہے پہ آپ کو بکاری بچے چھوٹے چھوٹے دل دہل جاتا ہے چھے چھے مہینے کے اور دو دو مہینے کے بچے سرکار سوئی ہے اور پولیس وہیں کھڑی ہے یہ ہے گھنبیرتا یہ ہے سرکاری کی نتیوں کا دوگلہ پن سرکاری نتیوں کی کوریتیاں سرکاری نتیوں کا فیلیر میں مامتی ہوں گی اگر سرکار اس ویشے پہ گھنبیرتا سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو آج اتنی بھیانک بچوں کو لے کے نہ ہوتی آپ دس کروڑ بچے میں دس کروڑ بچے ہی مان کے چلوں گی کیونکہ انترناسٹے سر پہ اگر ہوتا تو وہ لوگ بھی اجنسی کام کر کے جلتے ہیں آپ ایک کروڑ کہہ دے سے اپنا پلہ نہیں جھاڑ سکتے ہیں کہیں نا کہیں آپ کو یہ لگ رہے ہے کہ اس پر گمبیرتا سے آنکھوں پر گمبیرتا سے سوچا جانا ہے اور اس پر کام کیا جانا ضروری ہے چوڑی اودیوگ سلک ساری اودیوگ چھوٹی چھوٹی فیکٹیاں پھر چاہے وہ راسائن اودیوگ کو یاہو کرشی میں بندھوہ مزدوری اپنا تھا اور نہ جانے کتنی ایسی جنگہ ہیں جہاں ہیں یہ ندھنے ہاتھ مجبور کام کرنے کو اور ان سب سے الگ بچوں کا ایک سموں اور ہے جن سے زبردستی بھیق منگوائی جاتی ہے پریڈنس تھلوں مندروں چورہوں ریلوی سٹیشنوں پر آپ یہ نظارہ بہت بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس گورک دھندے میں پورا مافیا تنتر سکریہ ہوتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ قانون اور بہت سے ایجنسیاں جنہیں ادھکار ہے کہ وہ اس عبراد کو روکیں خود ان کی آنکھوں کے سامنے اس طرح کی گھجنائیں روزانہ ہوتی ہیں حاضر ہوتے ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ رہے گا سمیتہ کے ساتھ